نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے کہ انڈیا کے لوگ جی ہاں سب سے زیادہ کون سے دیسوں میں جانا پسند کرتے ہیں اور کون سے دیسوں میں جانا ان کی سوچ کیوں ہے کہ انہی دیسوں میں جائیں اور سب سے زیادہ اگر بات کریں دوزار اکیس میں سب سے زیادہ لوگوں نے کون سے دیسوں کے لیے ویزا اپلائی کیا یا سرچ کیا یہ ٹوپک ہم اس میں کور کریں گے تاکہ آپ کو بھی تھوڑا فائدہ ملے کہ آپ بھی ان دیسوں میں جانے کے لیے انٹریسٹڈ ہو سکتے ہیں باقی ہم تیز دوسرے نمبر پہ بات کریں گے کہ کون سے دیسوں میں سب سے زیادہ تنخوا ملتی اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو ٹیکس کاٹ کے جی ہاں دونوں ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے ویڈیو اچھا دیکھئے بھائی اچھا لگے تو لائک شیئر کریے چینل جرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے اس بک پیچھ والے پیچھ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو بھی دیس سے ریلیٹڈ نہیں اپ ڈیٹیل ملتی رہے تو چلیئے شروعات کر لیتے ہیں جی ہاں ساتھی پیچھلے آپ کو بتا دوں ایک انٹراسٹی ایک بیپ سائیڈ ہے جی ہاں اس بیپ سائیڈ کے اکورڈنگ وہ بیپ سائیڈ کا کام یہ کہ وہ سال بر کے ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے کہ کون سے دیسوں کے لوگوں نے سب سے زیادہ کون سے دیس میں گئے کون سے دیسوں نے سب سے زیادہ کتنے دیسوں کے لیے اپلائی کیا یا پھر کون سے دیس کے لوگوں نے سب سے زیادہ جوب سرچ کیا کون سے دیسوں کے لیے یعنی ان دیسوں میں کون سے لوگوں کو کون سے دیسوں میں جانا سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اگر انڈین لوگوں کی بات کریں تو ساتھیوں بتا دوں کہ ورلڈ لیول پر بھی اگر انڈین لوگوں کی بات کریں تو ہائی کلاس ایک طریقے سے ایک پوپلیشن ہے اور اچھے پدوں پہ ہے اور بتا دوں انٹرنیشنل کے جو بھی بڑے بڑے دیش ہیں جہاں پہ اچھی سرلی ملتی ہے وہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو انڈین مل جائیں گے اگر ایشین کنٹریز کی بات کریں تو جی ہاں اور انڈین لوگ بھائی ڈنگ کا بزار ہے نو ڈاؤٹ ان کی کوالیٹی ان کی کوالیفیکیشن ان کی یوگیتہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتی ہے اور ان سب کو پتا بھی ہے ان دیشوں کو کہ انڈین ورکر مہنتی ہوتے ہیں اور اچھا پروپومنز کرتے ہیں اسی لئے آج اونچے پدوں پہ انڈین لوگ بیٹھیں جی ہاں اگر بات کریں سب سے زیادہ انڈین لوگ سب سے زیادہ کی بات کریں تو یو ایسے جی ہاں ایک ریپورٹ کے مطابق ایک سروی نکلا ہے اس میں جی ہاں ایسے امریکہ امریکہ میں چالیس پرتیسط لوگوں نے سرچ کیا کہ ہم وہ لوگ امریکہ جانا چاہتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ کنیڈا میں سرچ کرنے والے سولہ پرتیسط لوگ تھے یعنی سو لوگوں میں سے اگر بات کریں ایوریز سو لوگوں کی بات کریں تو سو میں سے چالیس لوگوں نے یو ایسے امریکہ کے لیے سرچ کیا اور چولہ لوگوں نے کنیڈا کے لیے سرچ کیا یو ای جی ہاں گلپ دیسوں میں یو ای کا بھی اچھا بول والا ہے چودہ پرتیسط یو ای کے لیے لوگوں نے ٹرائی کیا یعنی چودہ سے کچھ پرسنٹ کم یو ای انگلینڈ کے لیے لوگوں نے ٹرائی کیا کتر کی بات کریں گلپ دیسوں میں تین پرتیسط لوگوں نے ٹرائی کیا سنگاپور میں بھی تین پرتیشت لوگوں نے ٹرائے کیا جی ہاں یعنی یہ جو پانچ ساتھ دیش ہیں انہی دیشوں میں سب سے زیادہ لوگ جانا چاہتے ہیں جی اگر یہاں پہ بات کریں سیلری کون سے دیشوں میں زیادہ ملتی ہے تو یہاں پہ یہ بھی ایک اپورٹنٹ ہے کیونکہ جن دیشوں میں لوگ جاتے ہیں وہاں تنخا بھی تو دیکھنی پڑتی ہے نا سب سے زیادہ کی بات کریں تو بھائی USA میں جی ہاں انڈیا کا نمبر ون فاورفل کنٹری ہے وہاں پہ ہر چیز بھائی نمبر ون ہی ملتی ہے سیلری کی بات کریں تو بھائی تنخا بھی سب سے زیادہ USA میں ہے جی ہاں ٹیکس کٹ کے آپ کو پتا ہے USA میں جو بھی بھار کے لوگ جوب کرتے ہیں 31% ٹیکس کٹ جاتا ہے یعنی 31% ٹیکس کٹنے کے باوجود بھی لگ بگ 41,000 جی ہاں 41,000 ڈولر yearly وہ بندہ بچا سکتا ہے 41,000 ڈولر کو آپ بھائی 35 calculate آپ کر سکتے ہیں کتنا پیسہ بن جاتا ہے لبز بھرگ کی بات کریں تو دنیا کا سب سے آرکھ کنٹری مانا جاتا ہے لبز بھرگ میں سب سے زیادہ تنخا بتائی جاتی ہے وہاں پہ جوب اپورچٹی بھی زیادہ ہوتی ہے جو میں نے شیکنڈ چینل پہ اس کے بارے میں بتایا بھی تھا جی ہاں وہاں پہ اگر ٹیکس کی بات کریں تو جی ٹیکس کی بات کریں 37% ٹیکس کرتا ہے جی ہاں یعنی امریکہ USA سے زیادہ ٹیکس کرتا ہے آپ ایوریز مانو تو بھائی 40% کے قریب ٹیکس کر جاتا ہے پھر بھی وہاں پہ 49,000 39,000 یعنی 49,000 ڈولر yearly بندہ کما سکتا ہے اگر وہاں پہ جوب کرتے دو ٹیکس دیکھو بھائی کتنا اگر 10,000 ڈولر کما رہا ہے تو لگ بگ 4,000 37,000 ڈولر اس کی ٹیکس میں کٹی جائیں گی پھر بھی وہ امریکہ سے تھوڑا سا کم ہے یعنی تنخہ امریکہ سے زیادہ ملتی ہے آپ یہاں پہ اگر کیلکولیٹ کریں دو کیونکہ ٹیکس میں دیکھو کتنا ڈیپرینس ہے USA امریکہ میں 31% ٹیکس کرتا ہے یہاں پہ 37% ٹیکس کرتا ہے یعنی 6% زیادہ ہو گیا نا سمجھ رہے بات کو تو پھر بھی لفظ برگ میں تنخہ زیادہ ہے اگر ٹیکس کو نئی کاٹ کے سیدھا جوڑا جائے تو آگے اگر بات کریں ساتھیوں ناروے جی ہاں بھائی ناروے میں بھی اچھی تنخہ ملتی ہے نو ڈاؤٹ 37% سے تھوڑا سا کم یعنی ناروے سے تھوڑا 2-4% کم ٹیکس لگتا ہے ساڑھے ستیس یا سنتیس کے بیچ میں آپ مان سکتے ہیں ٹیکس کاٹ کے بھی بندہ 34,000 یعنی لگ بگ 34,000 وارشک ڈولر بندہ وہاں پہ ناروے میں کما سکتا ہے سیوزر لینڈ کی بات کریں تو بھائی سیوزر لینڈ ایک اچھی کنٹری ہے سندر کنٹری ہے نو ڈاؤٹ وہاں جی ہاں وہاں پر بھی ایک بندہ لگ بگ بتا دوں 33,000 30,000 ڈولر وارشک کما سکتا ہے ماتر اور ماتر 35 گھنٹے کام کر سیوزر لینڈ میں سب سے کم کام کرنا پڑتا ہے یہ آپ دھیان رکھ دیں لگ بگ 4,5,4 دن کا ہو جاتا ہے 35 گھنٹے جی اوستلیا کی بات کریں تو 36 گھنٹے کام آپ کو کرنا ہوتا ہے اور اس میں 27% یعنی 27% آپ کا ٹیکس میں چلا جاتا ہے پھر بھی 35,000 وارشک درام آپ مہینے میں وارشک ڈولر کی اگر بات کریں تو کما سکتے ہیں تو موسٹ پوپولر میں نے بتایا 57 کنٹریوں میں لوگوں نے سب سے زیادہ سرچ کرتے ہیں تنخہ کے معاملے میں بات کریں تو بھائی ویروپین کنٹری سب سے زیادہ ہے یہاں پہ ان دیسوں میں جو لوگ رہتے ہیں انڈیاں لوگ وہ لاکھوں روپے مہینے میں کماتے ہیں نو ڈاؤڈ جی ہاں تو یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنی تھی ساتھی ہو امید کروں گا ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریے چینل ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیگن اون کر لیجئے فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو بھی دیش ریلیٹیڈ نئے نئے اپ ڈیٹ ملتی رہے تو ملتے نیکس ویڈیو میں چیزان کر جی ہن